اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہمیں شروع کر رہی ہوں مرمے کائزان بائی عریش شاہ پارٹ ٹوینٹی ون یہ تم کیا کر رہے ہو کائزان اسے اس طرح سے گھزیڑ کر کیوں لا رہے ہوں کائزان کا موڑ اچھا دیکھ کر وہ دونوں ہی اس کے پاس آئے تھے رسل بھائی مجھے بچائیے رفیل بھائی مجھے بچائیے آپ دونوں کا اللہ کا واسطہ ہے یہ مجھے ڈبلو کے آگے ڈالنے جا رہے ہیں وہ ان دونوں کی منتیں کر رہی تھی جبکہ آگے ڈالنے والی بات پر اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا نہیں میرا مطلب ہے یہ ڈبلو کو زبزستی میرے ہاتھوں سے کھانا کھلانے جا رہے ہیں میں نے ایک دفعہ کھلا دیا نا وہ شرط میں نے پوری کر دی تھی اب دوسری دفعہ نہیں پلیز نہیں نا وہ اس کی منتیں کر رہی تھی جبکہ اس سننے کا کوئی موڑ نہیں رکھتا تھا اسی لئے ان دونوں کو راستے سے ہٹاتے ہوئے وہ مزید آگے بڑھا تھا تمہیں اسے بچانا چاہیے تھا رفیل میں رفیل نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی ہاں بالکل لیکن یہ بھی بتا دو کہ اگر میں اسے بچاتا تو مجھے کون بچاتا رسل نے اسے گھورتے ہوئے کہہ کر کائزان کی طرف قدم بڑھائے تھے جبکہ اس کی بات رفیل کو بالکل ٹھیک لگی تھی تمہارے لئے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ وہ پنجرے کے دوسری طرف رہے گا اور تم دوسری طرف اس سے زیادہ میں تمہیں کسی طرح کی کوئی ریایت دینے کا حق میں نہیں ہوں وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے پنجرے کے بالکل ساتھ کھڑا کر چکا تھا ڈبلو تمہاری ممی تمہارے لئے سپیشل ڈش بنا کر لائی ہے میں نے اسے بتایا کہ تم یہ سب کچھ نہیں کھاتے لیکن اسے یقین ہے کہ تم کھاؤگے تو کیا تم کھاؤگے اس نے بالڈبلو کے سامنے کرتے میں پوچھا تھا جس پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا ہاں شاید وہ نہیں کھاتا لیکن اس کی ممی کھلانے کے لئے آئی تھی تو اس نے کھانا ہی تھا اس نے آہستہ سے اپنا مو کھول دیا جبکہ اس کے بڑے بڑے نوکدار داد دیکھ کر مرم کی سانسیں مزید لجنے لگی تھی پہلے تو اسے صرف گوش کے ٹکڑے پکڑائے تھے کھائے پکڑائے تھے کھائے اس نے اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے تھے لیکن یہاں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے مو میں ڈالنا تھا جو اس کے لئے بے حد مشکل تھا بہت فرما بردار بچہ ہے یقین کرو بلکل تمہیں تنگ نہیں کرے گا چمچ سے کھلاؤں گی اس نے چمچ کے درو اشارہ کیا تھا جبکہ وہ کندے اچھکا گیا یہ چمچ بھی وہ گلتی سے ہی اٹھا کر ساتھ لے آئی تھی اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں چمچ موجود ہے شاید وہ اس چمچ سے اندر کچھ کر رہی تھی فیلحال اس کی یاد داش میں کوئی بات نہیں تھی لیکن یہ چھوٹی سی چمچ اور و کا اتنا بڑا مو لیکن کائزان کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس نے چمچ بھر کر دور سے ہی و کے مو میں ڈالا تھا جسے لینے کے بعد اس نے بھی مو بند کی نہیں کیا مطلب وہ ایک ساتھ زیادہ کھانا چاہتا تھا تمہاری چمچ بہت چھوٹی ہے اس نے جیسے اسے بتایا تھا لیکن پنجرے کے اندر تو صرف اس کا ہاتھ جا سکتا تھا پورا باؤل نہیں اس نے کابتی ہاتھ میں پکڑے باؤل کو دیکھا تھا اب وہ اس پنجرے سے اندر پنجرے سے اسے اندر کیسے کر دی میں بڑی چمچ لے کے آؤ اس نے سانس رو کے سوال کیا تھا نہیں اب بڑی چمچ لینے کی لیے تم واپس اندر جاؤ گی بلکل ضرورت نہیں ہے میری جان ہم یہی ڈبلو کے پاس چلے جاتے ہیں وہ باؤل سے آسانی سے کھا لے گا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈبلو کے پنجرے کی طرف لے کر جانے لگا تھا وہ مضاہمت کیا کرتی اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی اس کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے اور وہ پنجرے کے اندر پہنچ چکی تھی چلو بیٹا ڈبلو موں کھولو اس نے ڈبلو سے کہا اور باؤل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے اس کے پیچھے آیا کام نہ بند کرو اس نے گست سے کہا تھا جب اس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دونوں آنکھیں بند کرتے ہوئے پورا کا پورا باؤل اس کے موں میں انڈیل دیا ہا ڈبلو بیٹا پسند آئی اپنے ممی کے ہاتھ کی پہلی ڈیش اس نے پوچھا تھا جو موں ہلاتے ہوئے گول گول گھومنے لگا کیا بات ہے گوش کھانے والے کو فروٹ چاٹ کھلا کر تم نے خوش کر دیا جان اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تھا جب کیوں بڑی مشکل سے ہستے ہوئے اگلے ہی لمحے وہاں صرف اچھک کر ہو چکی تھی تجھے کیا لگتا ہے کتنا وقت لگے گا اسے ڈبلو کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں رسل جو باہر کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا کائزان کے مخاطب کرنے پر ادکندے اچھکا گیا جبکہ کائزان کسی گہری سوچ میں تھا وہ دو تین گھنٹے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی جبکہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے خود کمرے میں آیا تھا اسے لینے کے لیے کیا سارا دن کمرے میں رہنے کا ارادہ ہے جان چلو آؤ کھانا لگ گیا ہے رسل اور رفیل تو اس وقت بھی تمہارے ہاتھ کی بنی چاٹ کھا کر خوش ہو رہے ہیں ان دونوں کا تو کوئی ارادہ بھی نہیں تھا چاٹ کسی اور کے ہاتھ لگنے دینے کا لیکن فکر مت کرو تم نے جس جس کے لیے بنائی تھی میں نے اسے اس تک پہنچا دی ہے چلو آؤ باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں وہ اسے کہتے ہوئے خود وہیں دروازے پر رکا تھا جب وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آتے ہوئے باہر کی طرف دیکھنے لگے و وہیں اندر اپنے پنجرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا میں جانتا ہو تم اتنی جلدی و کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی تمہارے لیے وہ ایک بہت خوخار قسم کا جانور ہے لیکن یقین کرو تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے میرے ساتھ ہے وہ عام جانوروں سے الگ ہے تمہیں آہستہ آہستہ خود ہی پتا چل جائے گا مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ تم خود بخود اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاؤ گی تو اب میں تمہیں فورز بھی نہیں کروں گا اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے چلو آؤ کھانا کھالو میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم اپنے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کرو دور سے ہی صحیح لیکن مسکرا کر اسے دیکھ لیا کرو وہ عام جانوروں سے بہت الگ ہے تمہیں خود بخود یہ بات پتا چل جائے گی وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ مرم نے صرف ہاں مصر ہلاتے ہوئے ڈبلیو کو دیکھا تھا جو اچانک ہی خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے اس کی طرف چہرہ کر گیا تھا وہ اس نے دور سے ہاتھ ہلایا تو وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر کھڑا ہوتا گول گول گھومنے لگا تھا شاید سب ٹھیک کہتے تھے وہ خوخار نہیں تھا محسوس تھا پر اگر وہ خوخار تھا بھی تو ان کے لئے تھا جن کے لئے کائزان نے اسے خوخار بنایا تھا وہ اسی کو دیکھ رہی تھی جب کائزان آ کر اس کے پیچھے رکھا وہ ہلکا سا مسکرائی تھی ان کی ایک مسکراہت میں ہمارے ہوش اڑا دی ان کی ایک مسکراہت نے ہمارے ہوش اڑا دی وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نمہ آواز نے بولا تو مرم مسکرائی مسکراہت کھل کھلاہت میں بدل گئی پھر سے کائزان نے گھور کر اسے دیکھا تو مسکراہت ہلکے سے کہہ کہہ میں بدل گئی بس یار اتنا بھی نہیں مسکرانا تھا وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو اس کے لئے اپنی کھل کھلاہت کروکنا اور بھی مشکل ہو گیا تم تو شروع ہی ہو گئی اس کے دونوں گالوں کو چمتے ہوئے وہ مزید حیرت کا اظہار کرنے لگا وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی پہلے سے بھی زیادہ ہسنے لگی تھی لو جی تمہیں تو دورہ ہی پڑ گیا ہسی کا وہ اس کے پیٹ پر گدگدی کرتے ہوئے بولا تو اس کے لئے اپنی ہسی کنٹرول کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا جبکہ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوانے کے چکر میں پوری طرح اس کی باہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی بس کرے نہ وہ اپنی ہسی روکتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ بہت مشکل تھا جب اچانکہ وہ اس کے لبوں کی قید ملیتے ہوئے اسے پوری طرح سے اپنے بازوں میں قید کر گیا تھا روک لی نہ تمہاری مسکرہ ہاتھ وہ زومانے انداز نے بولا روک نہیں لی کھا گئے پوری میری مسکرہ ہاتھ واپس کرے وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی یہ تو واپس نہیں ملے گی وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کی کمر کے پیچھے لگاتا اس کے لبوں کو پھر سے قید کر چکا تھا جبکہ وہ اپنے لبوں کو اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھتے پھر سے کھل کھلائی تھی جبکہ اس دفعہ وہ خود بھی کھل کر ہسا تھا اپنی مرم کی مسکرہ ہاتھ پر یا اپنی بے وکوفانہ حرکت پر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ مرم کی مسکرہ ہاتھ اس کے لیے کیا تھی بس وہ اس کی زندگی تھی دونوں ٹیبل پر بیٹھے اس کے چاٹ کو چٹا چٹ کر رہے تھے یار مرم کیا کہوں تمہیں اتنے مزے کا چاٹ میں نے زندگی میں نہیں کھایا بلکہ سچ کہوں تو مصرے میں یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کے گھر سے ہی ملتی ہے ایک دفعہ کا واقعہ سناو تمہیں وہ رفیل کے پاس آ کر بیٹھی تھی تو وہ شروع ہو چکا تھا بڑے ہی دوستانہ انداز میں سنائیے وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی بات دلچسپی لینے لگی جبکہ ساتھ ہی بیٹھا کائزان اس کے لئے کھانا نکالتے ہوئے ایک چمچ بھر کر اس کے موں میں ڈال گیا تھا اس کی حرکت نے اسے شرمندہ کر دیا تھا جبکہ ٹیبل پر بیٹھے دونوں فرد کو کوئی اثر نہیں اثر نہیں ہوا تھا اس چیز سے امیابیوی کچھ بھی کرے انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا شاید وہ کائزان کی بے باقی سے واقف تھے یا پھر وہ ان لوگوں کی بے کسی بات کا کوئی اثر نہیں لینے والے تھے وہ دونوں ہی اپنے آپ میں ہی مصروف تھے ایک دفعہ نا ہم لوگ کے قادمی کی ہڈیاں توڑنے کے لئے گئے تھے اس کے گھر میں لیکن ہم لوگوں نے جیسے ہی گھر کے اندر انٹری لینا اتنی مزیدار کھانے کی خوشبو اللہ کیا یاد کر لیا وہ ایک گہرا سانس لیتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا تھا مزے لے کر بولا تھا کیا آپ کسی کے گھر میں کسی کو مارنے کے لئے گئے تھے وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی کائزان سے پوچھنے لگی جو کنتے اُشکا کرے ایک اور چمچ اس کے موں میں ڈال چکا تھا ارے ہاں نا لیکن اس آدمی کی بیوی اتنے مزے کا کھانا بناتی تھی اتنے مزے کا کھانا بناتی تھی کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا اصل میں نا وہ آدمی نا بہت سارے غریب لوگوں کی جگہ پر کبزہ کر کے بیٹھا ہوا تھا ہم لوگوں نے سوچا کہ اسے ڈرہا دھمکا کر اس جگہ سے ہٹا دیں گے لیکن اس کی بیوی نے ہمیں ایسا کھانا بنا کر کھلایا انا کہ ہم سب تو فدا ہو گئے تو کیا آپ لوگوں نے ان قریب لوگوں کی مدد نہیں کی وہ پوری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی اس کی کہانی میں جب کائزان نے ایک اور چمچ بھر کر اس کے موں میں ڈالا تم نے قسم کھا کے رکھی ہے کہ تم نے ہمیشہ میرے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے تو مجھے بتا دو میں تمہیں دن رات کھانا کھلا سکتا ہوں لیکن خدا کیلئے کھانے پر دھیان دو اتنی سی جان ہے تمہاری کائزان نے اس کی دلچسپی دیکھتے ہوئے سکتی سے کہا تھا جبکہ فوراں ہی مو کھول چکی تھی اس کی آنے والی اگلی چمچ پر ارے اس آدمی کو پتا تھا کہ ہم وہاں پر کیوں گئے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ریوالور تھا اس نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا کہ تم نے اس جگہ لوگوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا ڈر کر لیکن ہم نے کیا کھانا کھایا تھا وہ کھانا اور تمہارے ہاتھ سے بنائی گئی چاٹ کبھی بھی بھولائی نہیں چاہ سکتی وہ اب بات کو ختم کرتے ہوئے بولا اچھا شکر ہے آپ لوگوں نے ان لوگوں کی مدد تو کی مجھے لگا کھانے کے چکر میں آپ لوگوں نے ان کی مدد ہی نہیں کی اس نے پھر سے کائزان کی طرف دیکھتے ہیں مو کھولا تھا ہم لوگ وہاں مدد کرنے کے لیے ہی گئے تھے تو مدد تو ہم نے کرنی ہی تھی کرنی ہی تھی ہاں لیکن وہ کھانا سچ میں ہم نے آج تک بھولایا نہیں ہے اس دفعہ رسل نے بھی کہا تھا جبکہ وہ بھی ان کا واقعہ سن کر کافی خوش ہوئی تھی اس بات پر نہیں کہ ان لوگوں نے اچھا کھانا کھایا تھا بلکہ اس بات پر کہ ان لوگوں نے کسی کی مدد کی تھی کھانا کھا کر مجھے ذرا باہر جانا ہے اس نے کائزان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جس نے صرف ہاں میں سر ہلایا ہاں ضرور جائے لیکن آپ وہاں نیچے سے کوئی پھول نہیں توڑیں گے اس سے پہلے کہ کائزان کچھ کہتا مرم بولی تھی جبکہ اس کی بات پر وہ کبھی کائزان کو تو کبھی رسل کو دیکھنے لگا توڑ لو ویسے بھی ہم کونسا ان پھولوں کا چار ڈالتے ہیں کائزان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن اس کی یہ بات اسے پسند نہیں آئی اس نے گھور کر کائزان کو دیکھا ارے پھول نہیں توڑنے چاہیے اتنا پیارہ لگتا ہے وہاں سے روز ہی پھول توڑ کے لے جاتے ہیں وہ کائزان کو دیکھتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں اس نے لگائے ہیں اگر وہ توڑتا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے تم چھوڑو ان سب باتوں کو کھانا کھاؤ وہ رفیل کو اشارہ کرتے ہوئے اسے کھانے کی طرف متوجہ کر چکا تھا جبکہ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا ارے یار وہ اپنی والی کے لیے لے کر جاتا ہے نا لینے دو پیچھے سے رسل بولا تھا انہیں چاہیے کہ یہ اپنی والی سے شادی کرے نہ کہ اسے پھول پر پھول دیے جائے میرا سارا باگیچہ خراب کر رہے ہیں امو بناتے ہوئے بولی تو ان دوروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی پہلے اس کی کریں گے اس نے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ان دونوں کی باتوں پر علج کر رہ گیا تھا میری نہیں نہیں یار میں شادی ودی کے چکروں میں نہیں پڑھنے والا میں ان سب سے دور ہی بہتر ہوں اس نے توبہ کی تھی اللہ یہ تو شرما رہے ہیں امو نے ہستے ہوئے کہا جبکہ کازانوی مسکرہ کر اسے دیکھ رہا تھا ان دونوں کو اس طرح خود کو دیکھتے پا کر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا جبکہ اس کے جاتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہز دیئے تھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں جب تک واپس آتا ہوں تب تک تم اپنی نیندیں پوری کر لو رات کو میں سونے نہیں دوں گا وہ اس کے گال کو آہستہ سے چمتے ہوئے بولا جبکہ اس کے انداز پر وہ شرما دی تھی شرمانے کے لیے نہیں سونے کے لیے کہا ہے وہ ایک بائفیس سے اس کے لبوں کو چمتے ہوئے بولا ہاں تو جائے نا وہ اسے دھکا دے کر اندر بھاگ گئی ورنہ اب اس کی نیت غراب ہو رہی تھی اور اس دفعہ وہ جانا کینسل کرنے والا تھا دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا تھا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا دی دروازے کے پاس آکا چھوٹے سے سراخ سے جھاگتی اندازہ لگا چکی تھی کہ باہر کون ہے اس نے اگلی ہی لمحے دروازہ کھول کر ان تینوں کو اندر آنے کا راستہ دیا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اندر سامنے رکھے سوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا سالے صاحب کہاں ہوتے ہیں ہمارے اور کیا کرتے ہیں اس نے سلام دعا کے بعد اس سے پہلا سوال یہی کیا تھا جبکہ اس کے سامنے والے سنگل سوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے باقی دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا وہی کام ہے ان کا لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے الگ الگ ملکوں میں بھیجتے ہیں اور کام دلواتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ غیر قانونی کام ہے غلط ہے لیکن اگر دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو بے روزگاروں کے لئے ایک اچھا کام بھی ہے وہ سر جھکا ہے آہستہ آہستہ بول رہی تھی مطلب کہ اس کے رنگ میں رنگنے لگی ہو اس کے کام کو صحیح سمجھنے لگی ہو اچھی بات ہے دونوں ہزبن وائف میں جتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اتنا اچھا ہے مزر پاشا کی حالت کے بارے میں تو تمہیں پتا چل ہی چکا ہوگا اس وقت امریکہ کے ایک ہسپتال میں ہے ڈاکٹرز نے اسے بچنے کی کوئی امید نہیں دلوائی ہے زیادہ سے زیادہ زندہ رہا تو چھ مہینے تک رہے گا اور اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں وہ اس وقت ہے اگر میں چاہتا تو اسے ختم کر کے تمہارا بدلہ لے لیتا انجم لیکن موت احساس نہیں کروا سکتی اگر میں اسے مار دیتا تو اسے کیسے پتا چلتا کہ اس نے کیا کیا ہے وہ جب تک زندہ رہے گا سوچے گا اپنے گناہوں کے بارے میں اسے احساس ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو فیصل ایک اچھا انسان ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ بلکل خاموش تھی میں جانتی ہوں فیصل ایک بہت اچھا انسان ہے لیکن میں اس کے قابل نہیں ہوں کائزان اس نے بس ہمدردی میں ایک ڈوبتی ہوئی لڑکی کو بچا کر اسے زندگی دینے کی کوشش کی ہے میرا کوئی آسرہ نہیں کوئی سہارہ نہیں یہ سوچ کر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے لیکن میں جانتی ہوں میرے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارنا چاہے گا ایک ایسی لڑکی جو نہ جانے کتنے مردوں کے سامنے بے لباس ہوئی ہو ایک آدمی اس کے ساتھ عزت کی زندگی کیسے جی سکتا ہے وہ چلنا اٹھی تھی جب اچانک ہی گھر کے دروازے سے وہ اندر تاخل ہوا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم انجم اور ہمارے گھر کے معاملات تم باہر والوں کے سامنے کیوں ڈسکس کر رہی ہو وہ ان تینوں کو دیکھ کر کافی برہم ہوا تھا اس کو دیکھ کر انجم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی وہ ہم سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کر رہی بس ہم نے ایک یہ بات شروع کی تھی میں بس اسے یہ بتانے آیا تھا کہ اس کے مجرم کو ایسی زندگی دے کر آیا ہوں جس کے بعد عمرنا زیادہ پسند کرے گا بیچارہ دن رات اپنی موت کی دعائیں مانگتا ہوگا خیر تمہاری بیوی احساس کم تری کا شکار ہو چکی ہے اسے لگتا ہے کہ تمہارے قابل نہیں ہے تم نے اسے ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اس احساس کم تری سے باہر نکالو کہ جو تم پاکستان واپس جانے کے کاغذات بنوا رہے ہو تو میری مانو یہ جب تک انجم پوری طرح ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال نہیں دیتی تب تک تم اسے پاکستان نہ لے کر جاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا میں پھر آؤں گا وہ کہہ کر رسل اور رفیل کو اشارہ کرتا وہاں سے نکل چکا تھا جبکہ وہ انجم کے پاس آرکا تھا کیا تم نے اسے بتایا ہے کہ ہم واپس پاکستان جانے کی تیاری کر رہے ہیں اس نے اس سے پوچھا تو انجم نے آہستہ سے نفی مصر ہلایا تھا مطلب یہ نظر رکھ رہا ہے ہم پر وہ پریشان ہوا تھا وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا پریشان مت ہو میں کھانا لگاتی ہو مسکرا کر بولی تو فیصل نے بھی مسکرا کر صرف حامید سر ہلایا تھا وہ اس رڑکی کو واپس زندگی کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا اس نے اس کے بارے میں سب کچھ جان کر اس نے نکاح تو کر لیا تھا اسے ایک نئی زندگی دینے کی کوشش تو کی تھی لیکن پھر بھی اس کے لئے بہت مشکل ہو گیا تھا اسے خوش کرنا اسے ایک نارمل زندگی دینا لیکن اس تھوڑے سے وقت میں وہ اس رڑکی کو چاہنے لگا تھا نکاح کے بندھن میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھیا تھا وہ پوری طرح سے اس کے اوپر اس کے اور اپنے اس تعلق کو قبول کر چکا تھا لیکن انجم کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں ابھی وقت لگنا تھا اور وہ اسے وقت دینے کو تیار تھا اس کی آنکھ کھلی تو سات بجے سے وقت اوپر جا چکا تھا وہ اٹھ کر باہر آئی تھی لیکن نہ تو دروازے کے قریب وہ لڑکا کھڑا تھا جو اکثر کھڑا ہوتا تھا اور نہ ہی باہر اسے کوئی طرح کی کوئی حلچل محسوس ہوئی تھی وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی باہر آئی تھی و اپنے پنجرے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور پنجرے یقینن باہر سے بند تھا اور پنجرہ بند تھا تو یقینن اس نے باہر نہیں آنا تھا تو اس وقت اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا اس نے ہر طرف نگاہیں دوڑائی لیکن کوئی بھی اسے گھر پر موجود نہیں ملا یہ کیا یہ سب لوگ کہاں ہے اس نے پریشانی سے سوچا تھا جب اسے اچارک اپنے پیچھے سے آواز آئی اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا اندھیرہ ہو رہا تھا تقریبا ساڑھے سات بجے کا وقت تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے علاوہ کیا گھر کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں اسے عجیب سے خوف محسس ہونے لگا تھا اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اسے گھر کے اندر نہیں رہنا چاہیے بلکہ باہر کی طرف نکل جانا چاہیے اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب سیڑھیوں کی طرف سے اسے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی کون ہے وہاں اس طرف اس نے سیڑھیوں کے قریب آتے ہوئے نیچے سے ہی آواز لگائی تھی جب اسے پیچھے کی طرف کوئی اور اسی طرح محسوس ہوا اس کی چیخ نکل گئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسری طرف دفعہ چیخ تھی کسی نے اس کے موہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے گلے پہ چاکو رکھا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بلیک کلر کے کپڑوں میں نہ جانے سات آدمی اس کے سامنے آرکے تھے اچھا تو یہ ہے کائزان کازمی کی بیوی جسے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا ہے اس نے لیکن یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے لڑکی مبارک ہو تمہیں کائزان کازمی کی اس کیس سے آزادی مل رہی ہے وہ بھی ہمیشہ کیلئے وہ چاکو نکالتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا جبکہ وہ مسلسل نفع میں سر ہلا رہی تھی ارے ارے در گئی تمہارا شہر تو کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ لمحوں کے ہزارویں حصے میں لوگوں کا قتل کرتا ہے تمہیں پتا ہے اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے دیڑھ میلین ڈالر کا اس نے میرے مال پر پولیس کا چھاپا پڑھوایا اور لمحوں میں مجھے کنگال کر دیا میرے ایک سو اٹھارہ آدمیوں کو چھٹکیوں میں ختم کر دیا اپنے نقصان کا بدلہ لینے کے لیے تو میں نے آنا ہی تھا نا اور میرا نقصان تو صرف تمہیں پورا کر دوگی کیونکہ جسے وہ دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے وہ اس کے لئے کتنا انمول ہے کوئی بھی جان سکتا ہے میں نہ تو اسے اتنا نقصان دوں گا اور نہ ہی اس کے ایک سو اٹھارہ آدمی ماروں گا میں صرف اس کی بیوی کو ماروں گا اور میرا نقصان اپنے آپ پورا ہو جائے گا وہ اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ چاکو فیرتا اس کے پیٹ تک لایا تھا اور پھر پیچھے کی طرف پوری شدت سے اسے کھیچ کر اس نے مارنا چاہا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ پر حملہ ہوا تھا اور وہ خوخار سفید چیتہ مارم کے آگے کھڑا تھا اور وہ سب لوگ ایک طرف اپنی سانسے روکے کھڑے تھے مارم کونے میں اپنا گلا پکڑے کھڑی تھی جو اس نے بہت شدت سے دبایا تھا اس کے اگلے میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا جبکہ ڈبلو اسے پوری طرح اپنے پیچھے چھپا تھا گسے سے ان سب کو دیکھ رہا تھا یقیناً آج یہ ان کی زندگی کا آخری دن تھا ڈبلو کے حملہ کرنے کی وجہ سے اس کے مو پر خون لگا ہوا تھا جبکہ وہ خود گسے سے انہیں دیکھ رہا تھا اس خطرناک چانور کو اس طرح آزاد دیکھ کر اس سب لوگ بھی گھبرا گئے تھے کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ وہ بند ہے لیکن وہ لوک نہیں تھا بلکہ کائزان اسے مارم کی حفاظت کیلئے وہاں چھوڑ کر گیا تھا اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا وہ کو سمجھنے یا بھاگنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا جبکہ ڈبلو نے ان میں سے ایک پر حملہ کر دیا تھا اس کے بازو کو وہ جڑ سے الگ کر چکا تھا جبکہ باقی لوگ جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تیزی سے ان کے پاس آتا ان پر بھی حملہ آور ہو رہا تھا وہ کسی ایک کو بھی وہاں سے صحیح سلامت بھاگنے نہیں دے رہا تھا جبکہ سب کو باہر کی طرف بھاگتے دیکھ کر ڈبلو کو بھی باہر جاتے وہ دیکھ چکی تھی وہ تیزی سے باہر آئی تھی لیکن تھوڑی ہی دیر میں ڈبلو ان سب کی حالت بگاڑ چکا تھا وہ وہی دروازے کے ساتھ کھڑی کا پہ جا رہی تھی جبکہ اپنا سارا کام ختم کرنے کے بعد ڈبلو واپس اس کے پاس آتے ہوئے اس کے پیروں کے بلکل ساتھ بیٹھ گیا تھا اسے اس وقت اس سے بلکل ڈر نہیں لگ رہا تھا نہ چانے کیوں لیکن اس کے دماغ میں ڈر کہیں پر بھی موجود نہیں تھا وہ ساتھ لوگ تھے جو زمین پر پڑے بہت بری حالت میں کر رہے تھے کسی کا بازو ایک طرف پڑا تھا تو کسی کی ٹانگ ایک طرف وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی لیکن وہ کابتے کابتے وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی تھی ڈبلو اس کے بلکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے موہ پر خون لگا ہوا تھا بلکل اس کا پورا جسم ہی کہیں نہ کہیں خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے ڈبلو کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے رونا شروع کر دیا تھا اور پھر اس کی گردن میں مو چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جبکہ ڈبلو پوری طرح سے اس سے اپنے ساتھ کرتا اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اب شاید کائزان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا تھا وہ لوگ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے وہ تیزی سے قدم بڑھا تھا آگے کی طرف آیا تھا جب دروازے پر اسے ڈبلو بیٹھا نظر آیا اور اس کے بلکل ساتھ جوڑی وہ بیٹھی تھی وہ اس کے آس پاس آتے ہوئے اسے ڈبلو کے پیچھے سے نکالنے لگا جب اچانک سر اٹھا کر اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی اسے لگا تھا کہ شاید پھر سے ان لوگوں میں سے کوئی آ گیا ہو لیکن کائزان کو اپنے سامنے پا کر وہ اس کے ساتھ لگے ایک بار فیسے بلک بلک کر رونے لگی تھی جبکہ اسے پکڑ کر کمرے کی طرف لے گیا تھا گوڈ جاب ڈبلو ہم لوگ کافی عرصے سے ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے یا اپنا نقصان کروا کر بھاگے تھے لیکن تم نے تو کمال کر دیا کائزان یقین تمہیں اس کا انعام دے گا رسل اس کے سر کو چھوٹے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا جبکہ رفیل اس کی حالت دیکھ رہا تھا یار میں نہیں نہلانے والا تجھے یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے تو انہیں جا اپنی ممی کو بل نہلائے تجھے جس کی حفاظت کر رہا تھا وہ اس کے قریب سے گزرتا اندر جانے ہی والا تھا جب اچانک اس نے اپنے داتوں میں اس کی ٹانگ کو پکڑ لیا ارے جانی میں تو ہزا کر رہا تھا تو تو سیریس ہی ہو گیا میں سو سکر کے آتا ہوں پھر آ کے تجھے نہلاتا ہوں میرا پیارا بچہ وہ بڑی مشکل سے ٹانگ چھڑوا کے آیا تھا وہ بھی شاید اسے صرف پانچ میرٹ کا ہی وقت دینے کا ارادہ رکھتا تھا اسی لئے جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا وہ دروازے کے بیچ میں بیٹھ گیا تھا تاکہ وہ اپنا ارادہ اپنا دروازہ بننا کر سکے اس کی ممی کو گندہ بچہ پسند نہیں تھا تو پھر وہ گندہ کیوں رہتا اسے صاف سترا رہنا تھا اپنی ممی کے لئے وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے چھپ کرواتا ہوا اسے بیٹھ پر بٹھا چکا تھا ریلیکس مام کچھ نہیں ہوا دیکھو سب ٹھیک ہے وہ اسے سمجھا رہا تھا اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے اس نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف باندھا باندھنا شروع کیا تھا لیکن پھر بھی وہ بہت برے طریقے سے ڈری ہوئی تھی وہ سب لوگ مارنے آئے تھے آپ سے بدلہ لیں گے یہاں پہ گردن پہ ان لوگوں نے چاکو رکھا ہوا تھا میرا گھلا دبایا اور پھر مجھے مارنے ہی والے تھے جب ڈبلیو نے آ کر ان پر حملہ کر دیا ڈبلیو نے ان کا بہت برا حال کیا سب کو بہت مارا اور پھر وہ لوگ بھاگنا چاہتے تھے لیکن کوئی بھی بھاگ نہیں سکا ڈبلیو نے سب کو زخمی کر دیا وہ سات لوگ آپ نے دیکھا وہ وہاں باہر زخمی پڑے ہوئے ہیں وہ بہت چیخ رہے ہیں بہت چلا رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ ڈبلیو نہیں ہوتا تو وہ لوگ مجھے مار دیتے وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی کائزان نے اسے پانی پلایا آپ کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کر اس طرح سے کوئی بھی آ کر مجھے مار دے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ڈبلیو نہیں ہوتا تو میں مر جاتی وہ کاپتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ لگایا اسے ریلیکس کر رہا تھا کچھ نہیں ہو سکتا تمہیں جب تک ڈبلیو تمہارے ساتھ ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے بعد تم اس پر بھروسہ کر سکتی ہو میں اسے یہاں تمہاری حفاظت کے لیے ہی چھوڑ کر گیا تھا جب تک وہ یہاں پر موجود ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسے میں یہاں تمہارے لیے ہی چھوڑ کر گیا تھا تم سو رہی تھی آرام کر رہی تھی اسی لئے میں نے اسے کہا تھا کہ وہ یہی گھر کے اندر رہے اس کا پنجرہ کھلا تھا لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ جب تک میں اسے نہ کہوں وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا یا جب تک کوئی مسئیبت نہ آ جائے تب تک وہ میری اجازت کی بنا کبھی بھی پنجرے سے باہر قدم نہیں رکھتا اگر تم مسئیبت میں نہیں ہوتی نا تو شاید وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آتا لیکن اس نے تمہاری حفاظت کرنی تھی کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری تھی اور اس نے تمہیں بچا لیا نا اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دیا وہ کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا میں تم سے بہت پیار کرتا ہے وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی وہ بہت اچھا ہے جب وہ سب لوگوں کو مار کر آیا تھا تو میں اس کے پاس بیٹھ گئی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی آدمی چھپ کر بیٹھا ہوگا جو مجھے مار ڈالے گا اس لئے میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی وہ مجھے چھوڑ کر بھی نہیں گیا جب تک آپ واپس نہیں آ گئے وہ بہت اچھا ہے وہ اپنے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بول رہی تھی جب کائزان پہلی دفعہ مسکر آیا تھا چلو کسی طرح تو اسے یقین ہوا تھا کہ ڈبلو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہاں وہ بہت اچھا ہے اس نے اسے سمجھایا تھا وہ اب بہت بہتر تھی جب اچانک اسے باہر سے رفیل کی چیخ کی آواز سنائی دی وہ دونوں ہی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے باہر کی طرف بھاگے تھے ڈبلو تینو خدا کا آواز تھا ہے پلیز میری ٹانگ چھوڑ دے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرے داتوں کو گندہ چھوڑ کر نہیں بھاگ رہا تھا میں نے صرف ہلکہ ہلکہ صاف کیا تھا اب ٹھیک سے صاف کروں گا میں وعدہ کر رہا ہوں یار چھوڑ دے کیوں میری ٹانگ توڑنا چاہتا ہے وہ چلائے جا رہا تھا جب وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر نکل تھے رسل وہیں کھڑا مزی سے تماشا دیکھ رہا تھا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا کہ وہ اپنی صفائی ٹھیک سے کروائے گا تو اس طرح سے بھاگنے کا کیا مطلب تھا رفیل بابو اب بچتاؤ وہ بڑے مزی سے کہکہ لگاتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ تو باقاعدہ چیخ رہا تھا اور مرم کھل کھلا کر حسی یار گلتی ہو گئی مجھ سے اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دے میں تیرے دات پیر ناخن ہر چیز صاف کر دوں گا یار پلیز میری جان چھوڑ دے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی میرے بھائی تجھے نہیں پتا میں بڑا نازک مزاج آدمی ہو یار قسم لے لے میں بالکل نہیں بھاگ رہا تھا تجھے آدھا صاف کر کے وہ چوچی آوازیں بول رہا تھا جبکہ کائزہ نفی مصر ہلاتے ہوئے اسے واپس اندر چلنے کا اشارہ کر چکا تھا جبکہ باہر موجود وہ لوگ ساری جگہ صاف کر چکے تھے ہسپتال پہنچانے والوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا جبکہ باقی قبرستان پہنچانے والوں کو قبرستان پہنچا دیا گیا تھا وہ سارے لوگ ان زخمی لوگوں کو یاد کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کیونکہ باہر ایک آدمی فرشد ہو رہا تھا یقیناً وہ زمین سے خون صاف کر رہا تھا جو ان لوگوں کا بہا تھا یہاں قریب ایک انیورسٹی ہے وہاں کے لڑکیاں اور لڑکوں کو ڈرکس کی عادت لگا کر یہ لوگ بہت پیسہ کمارے تھے پچھلے سال میں نے ان لوگوں کو ثبوتوں سمیت پوریس کے حوالے کر دیا لیکن وہاں سے یہ لوگ بج گئے تھے خیر ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں آئے تھے لیکن ذرا سوچو کیا اس انیورسٹی میں موجود تقریباً پندرہ سے سولہ صبح لوگوں میں سے چار پانس سو لوگوں کو ڈرکس کی عادت لگا کر کیا ان لوگوں نے کسی کا نقصان نہیں کیا تھا یہ ڈرکس اتنا خطرناک ہے کہ کچھ لوگ اسے لیتے ہی موت کی نظر ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا یہی انجام تھا جو ان لوگوں کو ان کی آخری منزل تک پہنچا گیا تھا پولیس کا کیا ہے رشوت لے کر ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے لیکن کائزان کی عدالت میں ان لوگوں کی سزا صرف ایک ہی ہے اور وہ سزا ان لوگوں کو مل چکی ہے چلو اندر چلتے ہیں یہ کچھ نیا نہیں ہے یہ ان دونوں کا آپس میں یہ ان دونوں کا آپس میں ڈراما چلتا رہتا ہے وہ اسے ڈبلو کی طرف سے بے فکر کرتے ہوئے بولا تھا اسے ڈر تھا کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ڈبلو گسے میں رفیل کی ٹانگ توڑ دے گا جی یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے مطلب وہ روز رفیل بھائی کی ٹانگ کھاتا ہے وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی ارے کھاتا نہیں ہے صرف ڈراتا ہے اسے ٹھیک سے اس کی صفائی نہیں کر رہا نا اس لئے ڈبلو کا اپنی چھوٹی سی ممی کے پاس صاف سترانہ پسند ہے وہ اس کی نا کھشتے ہوئے بولا ہاں تو پھر رفیل بھائی کو ٹھیک سے اس کی صفائی کرنی چاہیے نہ وہ مسکراتے ہوئے پنجرے کی طرف چلی گئی تھی جبکہ وہ حیران ہوا تھا کیونکہ اس دفعہ بینہ کسی ڈر اور خوف کہ پنجرے کی طرف خود سے جا رہی تھی کوئی اسے زبردستی گھسیٹ کر نہیں لے کر جا رہا تھا میرے بچے کی ٹھیک سے صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ پنجرے سے اندر جھاکتی ہوئی گسے سے بولی تھی جبکہ رفیل نے گھور کر اسے دیکھا وو خوش ہوا تھا وہ اندر کے سائیڈ کے جو مسوڑے ہیں وہاں پر بھی برش کرے وہ جو لمبے لمبے وہ نکلے دات ہیں نا ان کو بھی ٹھیک سے صاف کرے چمکنے چاہیے پورے و جب تک وہ دات چمک نہ جائے تب تک تم نے چھوڑنا نہیں ان کو کام چھوڑ لو وہ باقی در افیل کو سنا رہی تھی جبکہ رسل اب کائزان کے پاس آ کر رکا اسے مرم کی بہدوری دکھا رہا تھا مجھے لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈر جائے گی تمہارے اس پلان سے لیکن یہ ہاتھ و کمال ہو گیا وہ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہوا بولا تو کائزان مسکر آیا سچ کہو جب مجھے پتا چلا کہ میرے گھر پر حملہ ہونے والا ہے میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا مجھے لگا کہ ان لوگوں سے زیادہ مرم ڈبلو سے ڈر جائے گی لیکن نہیں ماں بیٹے میں تو پیار ہو گیا ہے وہ مسکر آیا تھا یقیناً اسے یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ان دونوں کی دوستی ہو رہی تھی یہ لوگ بہت خطرناک تھے کائزان ذرا سوچو کہ اگر یہ لوگ تمہاری کمزوری کے بارے میں جان کر مرم کو مارنے کے لئے گھر کے اندر تک آ سکتے ہیں تو وہ لوگ کیا نہیں کر سکتے اس نے اسے آنے والے وقت کی سنگینی کا احساس دلایا تھا یہ لوگ گھر کے اندر اس لئے آئے ہیں کیونکہ میں نے انہیں گھر کے اندر تک آنے کی اجازت دی تھی یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اپنی پلاننگ کے مطابق کام کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ میری پلاننگ تھی اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی مرم کے پاس کسی کو کبھی بھی پہنچنے دوں گا وہ بلکل پرسکون تھا جبکہ رسل صرف ہاں میں سر ہلا کر سامنے کی طرف دیکھنے لگا تھا جہاں مرم ڈبلو کو چابی دے رہی تھی اور وہ پوری طرح سے چارج ہوتا رفیل کو بڑی مشکل میں ڈال چکا تھا رفیل اس کے سامنے آلتی پالتی مارے اس کے داتوں کو برش کر رہا تھا جبکہ مرم بھی اس کے ساتھ بیٹھی اسے بتا رہی تھی کہ اس نے کس طرح سے کرنا ہے اس وقت وہ بلکل بھی خوف زدہ نہیں تھی شاید اس کے دماغ سے بات نکل چکی تھی کہ ایک خوخار جانور ہے حالانکہ اس جانور نے خود اس کے سامنے کتنے لوگوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کیا تھا لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ خوخار ہے بھی تو صرف ان لوگوں کے لئے جو غلط ہے اس کے لئے وہ ایک معصوم سا جانور ہے جو اس سے بہت محبت کرتا ہے اور آنے والے وقت میں وہ جانتا تھا کہ ڈبلو اور اس کی بہت دوستی ہو جائے گی کتنا پیار ہے ماں بیٹے میں رسل نے مرم کا ہاتھ اس کی گردن پر چلتے دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا صبح اس کی آنکھ کھولی تو مرم اس کے ساتھ نہیں تھی جبکہ باہر سے کھل کھلانے کی آواز آ رہی تھی اس نے اٹھ کر کھڑکی کی طرف آتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا تھا جہاں پانی کا پائپ پکڑے گول گول گھومتی ڈبلو کو پوری طرح سے بھگا چکی تھی جبکہ ڈبلو اس سے پائپ چھننے کی کوشش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر آ رہا تھا وہ دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا اور ڈبلو کو دیکھ رہا تھا وہ کتنی اعتیاض سے کھیل رہا تھا اس کے ساتھ کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگے اسے پائپ چھننے کی کوشش میں بھی وہ اسے فاصلہ بنا کر رکھتا تھا اس کا ڈبلو اتنا سمجھدار تھا اسے یہ بات آج ہی پتا چلی تھی ڈبلو اسے اپنی وجہ سے کوئی چھوٹ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا تب ہی تو بار بار آسانی سے اسے پائپ چھن کر اسے سر سے پیر تک بھی گو چکی تھی جبکہ ڈبلو کا قد اوچا ہونے کی وجہ سے وہ بھی اسے پورے پورے بدلے لے رہا تھا لیکن وہ خوش تھا ہو کر باہر نکلا تب ہی باہر سے ویسے ہی کھل کھلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ آئینے کے سامنے آتا ہر روز کی طرح اپنے پیٹ پر موجود اس نے شان کو دیکھنے لگا تھا اس نے آہستہ آہستہ اس پر انگلیاں فیری تھی ایک تکلیف نے جیسے اسے گھیر لیا تھا ایک درد جیسے اس کے پورے جسم سے نکلا تھا بہت وقت تو نہیں ہوا تھا صرف چار سال پہلے وہ آہستہ آہستہ اس نشان کو دیکھتا ہوا اس پر اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا وہ وقت کتنا تکلیف دا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا اس کے اندر تک وحشت بھرائی تھی اس نے اپنی آنکھوں کو سکتی سے بند کر لیا تھا اس کے دماغ کی رگیں باہر کو بھر رہی تھی اس کا جسم گسے سے کاپنے لگا تھا اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں سرپنگارہ ہو چکی تھی اپنا گصہ کنٹرول کرنے کے لیے اس نے ڈرسنگ ٹیبل کو سکتی سے پکڑا تھا جب ایک باہر پھر سمان کی کھل کھلاتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اس کا گصہ اپنے آپ بیٹھنے لگا اس نے محسوس کیا تھا وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا اپنی آنکھوں کو آہستہ سے بند کر کے اس نے کھولا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں اس تولیے کو تلاش کرنا چاہا تھا جس سے وہ اپنا سر سکھا رہا تھا لیکن وہ زمین پر پڑا ہوا تھا اس نے جلدی سے شرٹ پہن کر اس داگ کو چھپایا تھا جس کی زندگی کو بھی داگدار کر چکا تھا ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے آٹھ بجا رہی تھی وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا رفیل ایک ہاتھ میں چھوٹی ایک ہاتھ میں چھوٹی تو دوسرے ہاتھ میں بڑی بوتل پکڑے بیٹھا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے پیچھے سے رفیل سے پوچھا تھا غلامی ہو رہی ہے تمہاری بیوی اور بچے کی جنابہ نے کہنا ہے کہ جب وہ تھک جائیں گی انہیں پانی پلانا ہے وہ فی الحال وہ کھلنے میں بیزی ہے اور میں یہاں سے ہل نہیں سکتا کیونکہ اگر میں ہلا تو تمہارا بیٹا میری ٹانگ کھا جائے گا پتہ نہیں اس کی کیا دشمنی ہے میری ٹانگ کے ساتھ میری ٹانگ کے پیچھے ہی لگ گیا ہے وہ شکار نامہ کھول رہا تھا جبکہ کائزان اگنور کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا مجھ ماسم کو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا اس گھر میں سارے ستم مجھ پر ہوتے رہیں گے اور انہیں میں خاموشی سے سہتا رہوں گا وہ ٹرامائی انداز میں واپس بیٹھ کر اپنے فون پر مصروف ہو گیا تھا جب ڈبلو بھاگتے ہو اس کے پاس آیا تھا اس نے بڑی سی بوتل کھول کر اس کے موں میں پانی اڑیلنا شروع کیا تھا جبکہ مرم بھی بوتل اٹھا کر اپنے موں سے لگاتی پانی پیتی ڈبلو کے فارق ہونے سے پہلے بھاگ کر پائپ کو اٹھا چکی تھی جبکہ ڈبلو بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا لیکن وہ ہار چکا تھا کائزان بہار آئے نا بہت مزا آ رہا ہے آئیے کھیلتے ہیں اس نے شارسوں سے بلایا تھا جبکہ وہ اپنے ساتھ رفیل کے لیے بھی چائے بناتا اس کے پاس رکھ کر بیٹھ گیا نہیں تم لوگ انجوئے کرو وہ دور سے ہی اسے منع کرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا شکریہ مجھے اس کی ضرورت تھی رفیل چائے کا کب اٹھاتے ہوئے بولا کیسی ہے وہ اس نے جیسے ہی کب اپنے لبوں سے لگایا کائزان نے پوچھا تھا ویسی ہی ہے جیسی ہوتی ہے اس کے چہرے سے ہر طرح کی شوق ہی غائب ہو چکی تھی وہ چہرہ پھیر گیا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کائزان نے پھر سے سوال کیا کہتے ہیں کہ صرف دعائیں ہی اسے واپس لاسکتی ہیں میں نے بھی کہہ دیا کہ اگر اسے دعائیں لاسکتی ہیں تو میں چار سال سے دعائیں ہی تو کر رہا ہوں کیا میری دعاوں میں اثر نہیں ہے کائزان وہ میری دعائیں سن کر بھی واپس نہیں آتی تھک گئے ہو اس کا انتظار کرتے کرتے کائزان نے سوال کیا میں آخری سانس تک انتظار کروں گا کائزان میں کبھی تھک نہیں سکتا میں محبت کرتا ہوں اس سے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتی وہ زندگی کی طرف لوٹ کرا سکتی ہے لیکن وہ آتی ہی نہیں پھول پسند آتے ہیں اسے میرے اور تمہاری بیوی نے اس پر بھی بابندی لگا دی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جب میں اس کے پاس پھول رکھتا ہوں نہ تب اس کا دل زور سے دھڑکتا ہے لیکن تمہاری بیوی میری محبت کی دشمن ہے ہاں کیوں کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے روز وز پھولوں کا خرچہ میری بیوی برداشت نہیں کر سکتی اس کی جیب سے نہیں دیتا ہوں میں پھول اپنی خود کی محنت سے ہوگا آئے ہیں میں نے تو وہ تو روز اس میں سے کے سڑکوں پر پھول نہیں ملتے اسی لئے میں نے اتنی محنت کی تھی ان سب چیزوں پر لیکن تمہاری بیوی کے نخرے اب تم زیادہ بول رہے ہو اس نے اس کی بات کو کٹا تھا شاید وہ بھول گیا تھا کہ امرو کے خلاف کس کے مو سے کس کے سامنے بات کر رہا ہے وہ اچھی ہے لیکن اچھی بن کر نہیں رہتی اب دیکھو نہ مجھے غلامی پر لگایا ہوا ہے اس نے بہت لوگ کی طرف اشارہ کیا تھا گھڑ کرتے رہو غلامی لیکن میری بیوی کے خلاف کچھ منت بولنا اگر اپنی جان پیاری ہے تو وہ اس کا غال تھپ تھپاتا اس کے قریب سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا جبکہ وہ مو بنا کر رہ گیا اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کیا کہ کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میں ساتھ بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اپنے کانٹیکس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خوبصورا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ